اسے وہ سمرات جو ہم لوگوں سے بزرگوں سے سنتے رہتے ہیں وہ مرتبی ہوتے ہیں اور ضرور پذیر بھی ہوتے ہیں میں ایک حدیث برکت کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کرنا اور سعادت پیش کرنے کی سعادت آسکار حضور کی بارگاہ میں اسی طرح جو ہے وہ اپنے بخت سمادنے کے لیے جتنا جس کو اللہ کے نبی کا قرب زیادہ نصیب ہوا اتنا اس کا علم زیادہ تھا حضرت ابو عریرہ سے یہی لوگوں نے پوچھا نا ابو عریرہ جو بات ہوتی ہے ان ابو عریرہ جو بات ہوتی ہے ان ابو عریرہ جو بات ہوتی ہے ان ابو عریرہ تو آپ نے اس کی وجہ بیان کی ہم نے کہا اس کی دو وجہ ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ میں بڑا لیٹ اسلام میں داخل ہوں گا اور پھر میں اتنا پڑا لکھا بھی نہیں تھا تو میرا دل کرتا تھا کہ جو کچھ اللہ کا معلوق کہے وہ میں اپنے اندر سمیٹ ہوں لیکن مجھے جاد نہیں رہتا میں پھر حضور کی بارگاہ میں میں نے اپنے سوہ حفظ کی اپنے کمزور حفظے کی درخواست پیش کی یا رسول اللہ دل چاہتا ہے آپ بولیں تو میرا سینہ پر نقش ہو جائے لیکن ہوتا نہیں ہے حضور نے چاہت فرمایا اچھا آپ تو بیٹھنا تو میں جب بیٹھا ہوں تو اس وقت میرے سامنے چادر ڈالنا اور پھر اس کے بعد جاتے میں نے چادر ڈالی حضور گفتگو فرماتے رہے جب آپ اٹھنے لگے آپ نے کہا اب اُریرہ یہ سینے کے ساتھ لگا لو تو میں نے سینے کے ساتھ لگا لی تو پھر مجھے کوئی چیز بھولی نہیں کہتے ہیں ایک تو اس لیے میرے ہاں روایات زیادہ ہیں اور یہ کس لیے زیادہ ہیں کہ میرے باقی معاجر بھائی تاجر تھے وہ منڈیوں میں چلے جاتے تجارت کے لیے میرے انسار بھائی جو تھے وزارات پیشہ تھے وہ کھیتی باڑی میں روپ ہو جاتے نہ میں زرید آدمی تھا اور نہ میں تاجر آدمی تھا تو میرا اڑنا بچھونا یہ تھا اللہ کی معبود کی چوکٹ کو پکڑ کے بیٹھے رہنا آپ بولتے رہے میں سنتا رہا ہوں تو دونوں یہ باتیں ایسی تھی جس وجہ سے مجھے یہ شرف زیادہ حاصل ہوا کہ میں اللہ کے معبود کی باتیں دنیا تک پہنچا سکے تو اس لیے اللہ تعالی ہمیں توفیق شاہد ہے حضور تشیف فرما تھے حضور کی بیٹھنے وہ بڑی خوبصورتیں کسی نے بات کی نہ کائنات کی آنکھ نے ایسا میرے مجلس دیکھا ہے اور نہ کائنات نے ایسے غلام دیکھے ہیں جو بیٹھے ہوں تو یوں بیٹھے ہوں کہ سر کے اوپر جیسے چڑیاں بیٹھ لی ہیں یہ ایک محبت کا اپنا تو اسی طرح صحابہ بیٹھے ہوئے تھے حضور نے ایک سوال پوچھا تربیت کے اپنے اندازے کچھ تو یہ کہنا ہے ایسا کرو ایک یہ فیل ہے اور ایک سوال پوچھنا اور پھر اس کے جواب میں کوئی چیز بیان کرنا جو حکیم استاد ہوتا ہے نہ دانا استاد مہر استاد اس کے پیش نظر اسلوم نہیں ہوتا کہ میں یوں کہوں تو یہ بات درست ہے یوں کہوں تو یہ نہیں درست ہے وہ کہتا ہے وہ درست ہے جس سے میرے شگرد کو سمجھا جائے جس سے میرا یہ صدق اس کے ذہن میں محفوظ ہو جائے تو مقصود یہی تھا حضور نے اوزر پوچھا ہاں بھائی تم مجھے بتا سکتے ہو جس طرح سیدہ آشا سے ایک دن پوچھا آشا تمہیں پتا ہے دنیا میں سب سے بڑا بخیل کون ہے سیدہ آشا نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیے میری ماں قربان میرا باپ قربان میں کیا عرض کروں دنیا میں سب سے بڑا بخیل تو وہ ہے جس کے وہ میں اپنی پنجابی میں کہوں کہ بڑھولے دانوں سے بھرے ہوئے ہوں اور جس کے جو ہے وہ پیٹیاں بستروں سے اور کپڑوں سے بھرے ہوئی ہوں اور جس کے بینک جو ہیں وہ پیسوں سے بھرے ہوئے ہوں اور کوئی ضرورت من کوئی ننگا انسان کوئی بھوکا انسان اس کے دروازے پہ دستک دے کے کہے یا کچھ دو نہ تو وہ کہے میرے پاس کچھ نہیں ہے وہ مفلے سے حضور نے فرمایا سیدہ آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا کہ سب سے بڑا بخیل کون ہے تو آپ نے کہا یا رسول اللہ وہ بخیل جس کے پاس پیسے بہت ہوں لیکن وہ پیسہ اللہ کے راستے پہ انسانوں کی ضرورت پہ سرف نہ کرے تو آپ نے فرغو بھی بخیل لیکن بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود و سلام نہ ویجے وہ سب سے بڑا بخیل اسی طرح آپ نے سوال کیا میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے دنیا میں سب سے بڑا مفلس کون ہے وہ کلاش کون ہے مفلس کون ہے صحابہ نے ارد کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے پاس کچھ بھی نہ وہ مفلس ہے نہ روٹی ہو نہ کپڑا ہو نہ مکان ہو نہ کوئی ضرورت کی اور چیز ہو وہ مفلس ہے حضور نے ارشاد فرمائے وہ بھی مفلس ہے لیکن بڑا مفلس میں تمہیں بتاؤں کون ہے یا رسول اللہ فرمائے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ ہمیں پیش ہو حج بھی اس نے بڑے کیوں زکاة بھی اس نے بڑی دیوں عمرے بھی اس نے بڑے کیوں نیکیاں بھی بڑیوں بڑے بڑے اس نے مار کے مارے ہو اور وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے اللہ کریم ارشاد فرمائے فرشتوں کو ہاں بھئی لے کے آؤ اس کا نام اعمال فرشتے نام اعمال لا کے رکھ رہے ہیں یہ جی کیا ہے اس میں زکاة ہے یہ کیا ہے اس میں حج ہیں یہ کیا اس میں عمرے ہیں یہ کیا اس میں نمازیں ہیں یہ کیا اس میں فلان چیز ہے فلان چیز ہے وہ ٹھر لگا دیا تو جب یہ ہو گیا تو اللہ نے پوچھا اب کائنات کے لوگوں سے پوچھو کسی نے اس سے کچھ لینا دینا ہو تو بات کر لو وہ کہنے لگے ایک آدمی نے کہا پروردگار میں نے اس سے بہت کچھ لینا ہے کیا لینا ہے پروردگار اس نے میرا دل دکھایا اس نے میرا دل زخمی کر دیا اپنے تلخ بولوں سے حضور نے فرمایا اس کی نمازیں سے دیتا پھر کوئی آدمی آیا اور کوئی ہے اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس سے کرز لینا ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جاؤ اس کی حج اس کو دیتا سارے حج اس کو مل گئے ایک ایک کر کے ہر انسان مطالبہ کرتا رہا اس کی حج جاتے رہے اس کی نمازیں جاتی رہی اس کے سجدے جاتے رہے اس کی ذکاتیں جاتی رہی اس کی ساری چیزیں جو ہے وہ جاتی رہی اب ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے میرے مالک میرا یہ مطالبہ میں یتیم تھا میں غریب تھا میں مسکین تھا حق بنتا تھا اس کا میرے سر پہ ہاتھ رکھتا میرا تحفظ کرتا میرے مال کو دیکھتا لیکن میرے رب اس نے مجھے تو لوٹا ہے اس نے تو مجھے زخمی کیا ہے اللہ فرمائے گا اب اس کے پاس تو نیکی بچی نہیں مالک اب میں نے تو اس سے حساب لینا ہے تو اللہ فرمائے گا اچھا ایسے کرو اب اس کے گناہ لے لو اور اس کے کھاتے میں ڈال یہ گناہ لو اس کے اب نیکی ہیں تو بچی نہیں اب اس کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالو تاکہ جب حساب کتاب ہو تو یہ اس کے گناہ اس کے ذمہ حضور نے فرمایا وہ سب سے بڑا مفیس وہ سب سے بڑا مفیس جو بڑے حج لے کے آیا بڑی زکاعتیں لے کے آیا لیکن لوگوں کے دل دکھاتا رہا لوگوں کے حقوق پہ ڈاکے ڈالتا رہا لوگوں کا مال ہڑپ کرتا رہا اپنے بے لزت باتوں سے لوگوں کو زخمی کرتا رہا جھوٹ بولتا رہا امانت میں خیانت کرتا رہا اور وہ ساری کی ساری یہ حقوق اللہ اور وہ حقوق اللہ اللہ فرما رہا ہے تمہارے حقوق اللہ جو ہیں نا وہ آئیں گے اور حقوق العباد کی نظر ہو جائیں گے اور اس سے بڑا پھر دنیا میں مفلس اور کوئی نہیں حضراتِ نوطرم میری طرف سے آپ کی بارگاہ میں یہی تحفہ ہے اپنا جائزہ لے اپنے حال کو دیکھے اپنے باطن کو دیکھے رات کو لوگ سو رہے ہو اپنے بستر پہ پیٹھ کے اپنی کوٹھڑی کے اندر نگاہ ضرور بارہ کرو آپ سنتے ہیں نا فلاں مزرگ مراقبہ کرتے تھے فلاں مزرگ مراقبہ کرتے تھے یہ مراقبہ کیا ہے یہ اندر کے انسان کو جھجوڑنا یہ مراقبہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آنکھیں بند کر کہ کوئی مستی میں گھومے ہیں وہ آنکھیں بند کر کے دن کا حساب کرتے ہیں وہ آنکھیں بند کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیشی سے پہلے اپنے نفس کو اپنے آمال کو اپنے سامنے پیش کرتے ہیں اور جو اچھے ہو اللہ ان کو سکھ رو کرتا ہے اور جن میں کمزوری ہو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے وہ آنے سے پہلے اس لئے حدیث پاک ہے موتو قبل انتووتو مرنے سے پہلے مر جاؤ تاکہ تمہاری اس مرنے کے بعد جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پیشی کے وقت تمہیں سفر ہوئی نسی کو یہ باتیں تو کوئی اچھی نہیں ہوتی جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ باتیں تو کوئی بھلی نہیں لگتی آئے تھے پیر صاحب کو اچھی باتیں کرتے کوئی جناب وہ ایک تو میں بسرار رہ جوں تو میں آپ کو سر کے ساتھ کوئی چیز سنا نہیں ہل سکتا کہ جس سے آپ کو کوئی لذت یا سرور نصیب ہو لیکن یہی باتیں ہیں میں آپ سے یہ ارد کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں اس مفلسی کے گرداب سے نکانے اور ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے وہ خیر کے کام جن کاموں سے انسان کی اپنی بھی پہلائی ہے اور آخرت بھی اس کی پہلائی ہے اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے خیر و برکتوں سے رکھے عزت دے آپ کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھے آپ کے زندگی کے جو مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان میں آپ کے لئے آسانی فیدہ فرمائے میں بارے دیگر اپنے تمام دوستوں کی محبت کا ذات بشکور ہوں اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی آسانی فرمائے ربنا آتنا فی دنیا حسنتا وفی اللہ آخرت حسنتا و احنا عذاب النار و ادخلنا الجنة معلہ بغیر یا عزیز و یا عفار یا رب العالمی میرے مالک ہماری سازگی کو قوی فرمائے ہماری دین و دنیا کے معاملات میں آسانی فرمائے رزد بخت حلاق دے اولاد بخش ان کے اپنے راستے پہ جنے کی توفیق نصیب آمین آمین آمین